صدر مملکت عارف علوی کا ملک کو سیاسی تصادم سے بچانے کا عظم صدر عارف علوی نے کہا کہ وہ ملک کو سیاسی تصادم سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے آج نیوز کے سینئر انکر پرسن شوکت پراچہ سے خصوصی گفتگو میں صدر مملکت نے کہا اہم تیاناتی پر مشاورت کی رائے دینا غیر آئینی اقدام نہیں تھا وفاقی وزورہ نے بھی نواز شریف سے مشاورت کی بات کی صدر نے کہا کہ گورنر سن کے لیے ان کے پاس کامران چسوری کے نام کی سمری آئی نسرین جلیل کی سمری نہیں آئی اسی طرح خیبر پختون خواہ کے گورنر کے لیے بھی ان کے پاس کوئی سمری نہیں آئی صدر مملکت کا مکمل انٹیویو دیکھئے پروگرام روبرو میں رات دس پجے صرف آج نیوز پر لانگ مارچ سے آوائیڈ کیا جا سکتا ہے یا اب یہ آن آوائیڈبل ہو جو پروٹس کا حق ہے وہ پاریسان کا آہین دیتا ہے عام انتخابات زیادہ سے زیادہ کتنا ڈیلے ہو آگست کے اندر اسیمیلیو خود ہی تحلیم ہوں گی اس سے زیادہ تو ڈیلے ہوئی نہیں سکتا آپ کی میدوانی میں عمران خان اور سی او ایس جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کے درمیان مذاکرات ہوئے کتنی بار ہوئے کلائریٹی کی تلاش میں تو مذاکرات کرانے کی کوشش کر رہا ہوں میں کبھی اس معاملے پر عمران خان سے بات ہوئی مجھے تعجب یہ ہے کہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے ایک اتراز آیا کہ صدر صاحب تو غیر آئینی بات ہے میں سنستا ہوں کہ جب وہ نواز شریف صاحب سے مشورہ ہوا تو آئینی تھا آپ کی امید کو میں اگر گیج کرنے کی کوشش کروں سیونٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ معاملات حل ہو جائیں ضرورت سو فیصد ہے صدر مملکت نے روبرو میں انٹرویو کے دوران دیگر امور پر بھی روشی ڈالی انہوں نے اہم تیناتی کے معاملے پر میرٹ پر زور دیا عمران خان بار بار ذکر کرتے ہیں تیناتی میرٹ پر ہونی چاہیے عمران خان جب یہ بات کرتے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں میں خال سے صحیح بات کہنا ہے کہ میرٹ پر ہونا چاہیے میں خال سے اس طریقے کار کے اندر شاید تین نام آتے ہیں اور اس میں وہ میرٹ کے اعتبار سے آتے ہیں تو میرٹ کے اعتبار سے فیصلہ ہو مسئلہ میں نہیں سمجھتا کہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر میرٹ پر نہیں فیصلہ ہوگا تو پریشانی کا باعث بنتا ہے لوگوں کے لیے کہ آئین کو فالو کرو نمبر ایک ٹھیک ہے نمبر ایک یہ ہے کہ مشاورت کر لو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مشاورت نہیں کرتا تو عجیبی انسان ہوگا اسی طرح سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کر لو آپ اس میں